السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علیہ عبادہ اللہ دین استفعہ اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک اہم موضوع لگر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں کعبہ سے کربلا تک حسین نظر اللہ تعالیٰ نہو کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں کربلا کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں آئیے ہم اور آپ کتاب و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے تاریخی واقعات پر غور کرتے ہوئے چلے کوفہ والوں نے حسین نظر اللہ تعالیٰ نہو کو بہت سارے خطوط لکھے اور وفود کی شکل میں وہ ملنے کے لئے آئے شابان ساٹھ ہجلی حسین نظر اللہ تعالیٰ نہو مکہ پہنچ گئے لگ بھگ ٹیر سو کے قریب دعوتی خطوط آئے تھے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے اٹھارہ ہزار کے قریب خطوط آئے تھے لیٹر آئے تھے کہ آپ ہمارے پاس کوفہ چلے آئیے نمبر دو مسلم بن عقیل کا مشن حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو نے عراق والوں کے اسرار پر اپنے چسازہ بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاریخی روایت کے مطابق لگوا اٹھارہ ہزار لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو کے لئے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بائد کی تھی مسلم بن عقیل نے حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو کے نام خط لکھا کہ فصل پک چکی ہے کاٹنے والے کا انتظار ہے نمبر تین عبیداللہ بن زیاد کو یزید نے بسرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا تاریخی روایت کے مطابق سترہ گورنروں کے ساتھ عبیداللہ بن زیاد کوفہ میں تاخل ہوا اور لوگوں کے سامنے اس نے تقریر کی آہل سمنت والجماعت کے معروف مفسر اور تاریخ دان حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے البدایہ والنہائیہ ابن کثیر رحمت اللہ کی کتاب ہے جن نمبر آتھ صفحہ نمبر 549-550 549-550 اما بعد فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ وَلَّا نِأَمْرَكُمْ وَصَغْرَكُمْ امیر المؤمنین نے تمہارے شہر اور اس کے متعلقات کا انتظام میرے سکرد کر دیا ہے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مظلوموں کے ساتھ انصاف کروں یہ عبیداللہ بن زیاد کی تقریر ہے محروموں کو اس کا حق دلاو اطاعت گزاروں کے ساتھ بھلائی سے پیشاؤ فتنہ کرنے والوں کے ساتھ سختی کروں سن لو میں ٹھیک ان کے حکم کے مطابق کروں گا میری تلوار میرا کورا صرف اس کے لیے ہے جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا ہر آدمی اپنا برا بھلا سمجھ لے اگر کوئی پردیسی ہے جو امیر المؤمنین کا اشتہاری مجرم ہے یا حکومت مخالف خیالات پھیلانے والا ہے تو لازم ہے کہ ایسے لوگوں کے نام سے تحریری طور پر متعلق کیا جائے بتایا جائے کہ ایسے لوگ یہاں موجود ہیں جس نے حکم پر عمل کیا اس کے خلاف کچھ نہیں ہوگا اور جس نے بات نہیں مانی اور جس کے حلقے میں امیر المؤمنین کا کوئی قانون یا مجرم پایا گیا تو اس کے سرداروں کے دروازے پر ان کو پھانسی دے دی جائے گی اور اس حلقے کا وظیفہ بن کر دیا جائے گا ابن زیاد کی دھمکی بری تقریر سن کر جتنے لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں بیٹھ کیا ہوئے تھے ایک ایک کر کے پیچھے ہٹتے چلے گئے چار ہزار لوگ گورنڈ ہاؤس پر حملے کے ارادے سے مسلم بن عقیل کے ساتھ نکلے تھے ابن زیاد نے اچھے طریقے سے سارے لوگوں کو آن ار فان منتشد کر دیا ادھر ادھر کر دیا مسلم بن عقیل آرز الحجہ ساٹھ حجری کی صبح گرفتار کر لئے گئے ابن زیاد نے فتنہ پیدا کرنے فساد مچانے والوں کا کہہ کر سر قلم کر دیا یہ فتنے کی جڑھ ہیں اس لئے اس نے سر قلم کر دیا نمبر پانچ قافلہ حسینی کی مکہ سے پوفہ روانگی مسلم بن عقیل رمضان میں پوفہ گئے تھے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خد لکھا تھا فصل پک چکی ہے کاٹنے والے کا انتظار ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ضروری تیاری کی اور ٹھیک حج سے ایک دو دن پہلے آرز الحجہ کو اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے نمبر چھے خیرخواہوں کے مشورے کام نہیں آئے خیرخواہوں نے بہت سمجھایا کہ آپ کوفہ نہ جائیں قسمت کا لکھا تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی خیرخواہ کی بات نہیں مانی عبداللہ بن نقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے رکا اب آپ کی بتائیے وہ بھی ساتھ میں جانا چاہیے تھا الودایہ والنہایہ جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر پانس سو چھپن فائپ فائپ سکس دار المعارفہ بیروت لبنان اگر آپ کو جانا ہی ہے تو آپ اپنی اولاد اور اپنی عورتوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دے رہے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ آپ اسی طرح قتل کیے جائیں گے جس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے تھے ان کی عورتیں اور ان کے بچے ان کو دیکھتے رہ گئے اب آپ کی بتائیے ساتھ میں جانا چاہیے تھا یا منع کرنا چاہیے تھا بلتے کہ میں بھی کرولہ چلتا ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے رکا آخر صاحب اکرام رک کیوں رہے ساتھ میں جانا چاہیے تھا بھئی اگر حق و باطل کی لڑائی ہے تو ساتھ میں شریک ہوتے ان کو بھی سوا ملتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جماعت میں خیر ہے الودایہ والنہائیہ ابن کسیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر 559 دار المعرفہ 569 پیچ پر یہ لکھا ہوا حسین بن علیہ بن خروج وَلَعُمْرِ لَقَدْ رَأَا فِي أَبِيهِ وَأَخِيهِ اِبْرَةِ فَرَأَا مِنَ الْفِتْنَةِ وَقُزْلَانَ الْنَّاسِ لَهُمَا مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهِ اللَّهِ يَتَحْرَكْ مَعَاشِ وَأَنْ يُدْخَلَ فِي صَالِحِ مَا دَخَلَ فِيهِ الْنَّاسِ فَإِنَّ الْجَمَاعَ خَيْرٌ حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے کوفے کی قصد کے معاملے میں ہماری بات رد کر دی حالانکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنے بھائی کا عبرتنات انجام حال دیکھا تھا کیسے فتنے اٹھائے گئے تھے اور بیچ میدان میں ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا گیا تھا انہیں تو عمر بر اسی طرح باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا اور لوگوں کے عمومی فیصلے میں شامل ہو جانا چاہیے تھا اس لیے کہ جماعت ہی میں خیر ہے اس عبارت پر غور کریں حسین رضی اللہ عنہ کو کس طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سمجھاتے حق اور باطل کی اگر لڑائی ہے تو ساتھ جاتے پیچھے کیوں ہٹتے وہ بھی بولتے کہ میں بھی ساتھ چلتا ہوں میرے بھائیوں ان عبارتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو شین سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں افسوس کی بات ہے کچھ سین بھی شین سے متاثر ہو گئے شیوں کا اثر سنیوں پر بھی ہو گیا افسوس کی بات ہے اور انہی کی طرح راگ لابتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ سے ڈریے حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھا رہے ہیں الودایہ ونہایہ جلن برات صفہ نمبر 559 اتقلہ ولا تضرب الناس باز ہمیں باز اللہ سے ڈریے اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے مت ٹکرائیے محمد بن حنفیہ حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھاتے ہیں الودایہ ونہایہ جلن برات صفہ نمبر 561 اور ان کے پیچھے محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ آئے اور حسین رضی اللہ عنہ کو مکہ میں پا لیا تو انہیں سمجھایا کہ آج کے دن جانا صحیح نہیں ہے تو حسین رضی اللہ عنہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اس کے مال محمد بن حنفیہ نے اپنے بچوں کو روک لیا اور ان میں سے ایک کو بھی حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں بھیجا یہاں تک کہ حسین رضی اللہ عنہ نے محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کے بارے میں کمی محسوس کی تو کہا تم اپنے بچوں کو اس جگہ سے روکتے ہو جہاں میں جا رہا ہوں تو کہا میری ضرورت کیا جو تمہیں تکلیب پہنچے اور تمہارے ساتھ ان کو بھی تکلیب پہنچے تمہاری مصیبت ہمارے نزدیک اس سے زیادہ بڑی ہے نمبر ساتھ زبالہ مقام سے حسین رضی اللہ عنہ کا واپسی کا ارادہ مسلم بن اقیل کی قتل کے بارے میں حسین رضی اللہ عنہ کو قادسیہ کے قریب زبالہ مقام پر خبر ملی تو حسین رضی اللہ عنہ نے واپسی کا ارادہ کیا مسلم بن اقیل کے خاندان والوں کو پتا چلا کہ حسین رضی اللہ عنہ واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں تو بنو عقین نے کہا اللہ کی قسم ہم لوٹ نہیں سکتے یہاں تک کہ ہم بدلہ نہ لے لے جس طرح انہوں نے ہمارے بھائی کو قتل کیا یا ہم قتل کر دیے جائیں تو حسین رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تمہارے بغیر ہماری زندگی کچھ بھی نہیں ہے اور پھر ان کے ساتھ حسین رضی اللہ عنہ چل دیے اب آپ ہی بتائیے کیا حق کے لئے لڑنے والا واپسی کا ارادہ رکھتا ہے نمبر آٹھ نزول کربلا کربلا کی سرزمین کیسی ہے وہ سارے واقعات بیان کے جاتے ہیں کہا جاتا کربلا کا میدان ریابو گیا ریگستان تھا جی نہیں بلکہ موجمول بلدان میں لکھا ہوا ہے کربلا کے زمین میں نرمی تھی نرکل اور بانس کے درخت بھی تھے حفظ بن کسیر رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں بانس اور نرکل کے درخت کو اپنے پیٹ پیچھے کر لیا البدائے بن نہایا جی لمبر آٹھ صفحہ نمبر 594 یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کربلا میں تین دن پہلے ہی سے پانی بن کر دیا گیا تھا جبکہ ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی تو حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے یکے بات دیگرے گسل بھی کیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پانی کہاں سے آیا صلح کی بات اور ناکامی یہ نمبر نو ہے البدائے والنہائی جی لمبر آٹھ صفحہ نمبر 594 حسین رضی اللہ عنہ نے کمانڈر عمر بن سعید کے سامنے تین شرطے رکھی اور ایک نیک اختیار کرنے کو کہا نمبر ایک تم مجھے چھوڑ دو میں وہاں لوڑ جاؤں جہاں سے آیا ہوں یا تم مجھے چھوڑ دو میں یزید کے پاس چلا جاؤں اب آپ ہی بتائیں یہ کوئی دشمن کے پاس جانا چاہے گا یا تم مجھے چھوڑ دو میں کسی سرحق پر چلا جاؤں ایک روایت میں یہ بھی ہے البدائے والنہائی جی لمبر آٹھ صفحہ نمبر پانچ سو چھاست دار المعارفہ کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں رکھوں گا وہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا تم مجھے چھوڑ دو میں وہاں لوڑ جاؤں جہاں سے آیا ہوں میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں گا وہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا کوئی دشمن کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا چاہتا ہے لوگ اس روایت کو نہیں مانتے نعوذب اللہ اس کا مطلب شین کا اثر سین پر ہو گیا ہے آپ دیکھ لیں گے حافظ ابنے کسیر رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے آج کل لوگ گھڑی ہوئی روایتوں کا سہارہ لیتے ہیں کہ حسین از اللہ تعالیٰ نے تقریر کی اپنی جان کی بھیگ مانگی میرے بھائیو حسین از اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا کا واسطہ گیا جی نہیں اگر ایسی بات کریں گے تب تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھیگ مانگ رہے ہیں کبھی بہادر باپ کا بیٹا بھیگ نہیں مانگتا جس کے باپ علی نے حضی اللہ تعالیٰ نے کبھی جان کی بھیگ نہیں مانگی ایسا بہادر باپ کا بیٹا اور ایسی بات کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جان کی بھیگ نہیں مانگی تو نانا کا نواصہ ناتی ایسے بھیگ مانگے گا جان کی یہ سب روایتیں بیان کی جاتے ہیں لوگوں کو ایموشنل بنایا جاتا ہے جس کا باپ شیرِ خدا ہو اللہ ہو اکبر اس کا بیٹا ایسے جان کی بھی مانگیں گا نا شہداءِ کربلا ہر سال پہلی محرم سے دسویں محرم تد دیکھئے گلی کچوں میں شہداءِ کربلا کے نام سے مجلسیں لگتی ہے غور کرنے کی بات ہے بہتر شہید ہوئے ہم لشت نکالیں بہتر ہمیں یاد ہے لیکن جنگ جمل میں تیرہ ہزار مسلمان شہید ہوئے یاد ہے کیا؟ جنگ سفین میں لگت ستر ہزار مسلمان شہید ہوئے یاد ہے کیا؟ نہیں کربلا کے میدان میں علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے بیٹے ابو بکر عمر اور عثمان شہید ہوئے یاد رکھئے ابو بکر اور عمر عثمان نام سے کتنی محبت ہے کہ باپ نے بھی رکھا بیٹے بھی نے رکھا حلویدائی ونہایہ جی نمبر آٹھ صفحہ نمبر 583 اور 586 لیکن وہ 72 لوگوں کی لسٹ میں ابو بکر نام نظر نہیں آئے گا عمر نام نہیں نظر رہا آئے گا پھر اسی طرح عثمان نام نظر نہیں آئے گا محمد اکبر محمد اصغر ایسے بیان کیا گیا ہے اتنی نفرت عبو بکر نام سے عمر نام سے نعوذب اللہ کابلہ کا حادثت کیا ہے تقدیر کا لکھا ہوا ہے ہم اہل سنت والجماعت اس بات کو مانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے سمجھایا لیکن حسین نظر اللہ تعالیٰ نہوں نے کسی کی بات نہیں مانی چاہے وہ ان کے بھائی محمد بن حنفیہ ہوں عبداللہ بن عباس ہوں عبداللہ بن عمر ہوں عزبان اللہ علیہ ونمعین ابو سید خدری ہوں واصلہ بن واقع دلائسی ہوں سب لوگوں نے سمجھایا لیکن اب سب نصیحتیں دھری کی دھری رہ گئی قسمت کا لکھا تھا دوسری بار زبالہ مقام سے جب واپسی کا ارادہ کیا لیکن پھر بن وقیل سامنے آگئے اور واپس پھر آپ آئے یہ سب ایک تقدیر کا لکھا ہوا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی یاد رکھئے گا ہر مسلمان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل غمگین کر دینے والا ہے افسوس کی بات ہے البدایہ و نہایہ جلم برات صفحہ نمبر 600 پر بیان کیا گیا ہے لیکن ہم صبر کرتے ہیں یاد رکھئے گا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہو جانا ہے سرونتِ نمزی کتاب المناتب حدیث نمبر 3618 یاد رکھئے گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تھے تو پورا مدینہ روشن ہو گیا تھا جب دنیا سے رخصت ہوئے تو پورا مدینہ اندھیرے میں چھا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اچھا ہے یا حسین رضی اللہ تعالیٰ نمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اچھا ہے لیکن ہم آہل سنت والجماعت ماتم نہیں کرتے بس تین دن سوگ منا لیا افسوس کر لیا ختم تقدیر کا لکھا ہوا ہے صبر کرتے ہیں اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے تو آج کا عنوان تھا کعبہ صدق ربلا تک یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح بات پڑھنے سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ